بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کی جو فارما پروڈکٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ انتہائی آم یوز کی پروڈکٹ ہے جیسے کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہیں انتہائی جانا مانا نام ہے ری بین یہ گلاسیز کا برینڈ ہے انتہائی مشہور اور انتہائی مہنگی گلاسیز ہیں اور جہاں تک بات کی جائے ری بین کی تو آپ کو یہ یاد پڑتا ہوگا کہ بسیقلی یہ ریز کو بین کرنے کے لئے استعمالاتی سنگلاسیز ہیں اور جو میرے ہاتھ میں اس ٹیم آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بسیقلی ایک سن بلوک ہے بات آج کریں گے سن بلوک کی ٹائپس کی اوپر اور اس سن بلوک میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے اور اس سن بلوک کو یا کوئی سب یہ آپ نے جب سن بلوک خریدنے جانا تو کن چیزوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تعریف کراؤں کہ یہ بسیقلی وزڈم تھرپیوٹکس کی ایک پروڈکٹ ہے ری بین کے نام سے اور اس کی اگر سپیسیفکیشن دیکھی جائے تو اس نے ہنڈرڈ ایس پی ایف کا ذکر کی ہے ایس پی ایف کئی بات کریں تو وہ بھی ماں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے اس کے ساتھ میں دیکھ لیں اس نے جو اس کی اپنی سپیسیفکیشن دی ہے وہ ہے 50 گرام اس کا سمجھ لیں کے ویٹ ہے اور پروٹیکٹس فرام 96% آف یووی اے اینڈ یووی بی ریز ڈرمنٹالوجیکلی ٹیسٹیڈ یہ چیز اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بسیقلی جو میرے ہاتھ میں سن بلاک ہے اس کی افادیت کیا ہے اور باقیوں کی کیا اور کون کون سی ٹائپس کے ایویلیبل ہوتے ہیں جب آپ لینے جاتے ہیں جہاں تک بات رہی کمپنی کی کر سکتے ہیں لیکن میں آج جو بات کروں گا آپ سے وہ ہے ڈیجٹس کی سینٹیفک بیس جو ریسرچ ہیں اس کی بات کروں گا کہ کس سن بلاک میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا فادیت ہے ہمارے پاس جو یہ SPF ہے بسیکلی یہ ہے سن پروٹیکشن فیکٹر اور سن پروٹیکشن فیکٹر جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کس قدر جو سن بلاک ہے وہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں انہیں بلاک کرتا ہے اور الٹرا وائلٹ ریز کو ہم دو طرح سے آج کل مینلی ڈوائیڈ کرتے ہیں UVA اور UVB ریز UVA کے اگر بات کی جائے تو یہ وہ والی ریز ہوتی ہیں جو آپ کے سکن ایجنگ کا کاز بنتی ہیں جس کے لئے آپ یہ لانگ ویولیند ریز ہوتی ہیں اور کم خطرناک ہوتی ہیں اور UVB ریز الٹرا وائل بی ریز وہ ریز ہوتی ہیں جو آپ کے سکن برن کا کاز ہوتی ہیں اور یہی وہ ریز ہیں جو آپ کے باڈی کے اندر ویٹامن ڈی بنانے میں آپ کی سکن کی ہیلپ کرتی ہیں لیکن آپ کو میں نے بتایا چونکہ اس سکن برن کا کاز کرتی ہے الٹرا وائل بی ریز جو ہیں اور اگر سپوئیر ہوگا تو آپ کو اس کے وجہ سے سکن کی دوسری ڈیزیز جو ہیں ان کے ہونے کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے خاص طور پر جو فیر سکن کے لوگ ہوتی ہیں ان کے اندر اب آپ نے جب جانا ہے مارکٹ میں تو آپ نے دیکھیں گے کہ آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ملیں گے 30 والے 50 والے 60 والے 100 والے مختلف آپ کو سن بلوک ملیں گے تو اس کے اندر کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں کونسا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سمپل سی بات ہے جتنا نمبر بڑھتا جائے گا آپ کی پروٹیکشن جو الٹرا وائل بی ریز کی وہ اس کی پرسنٹی بڑھتی جیسا اس کا 96 لکھ ہے تو یہ بھی ویری کرتا ہے بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے کہ 100 والا جو ہے وہ آپ کو 98 پرسنٹ دیتا ہے 99 پرسنٹ دیتا ہے 30 والا جو ہے آپ کو 97 دیتا ہے اور 50 والا جو ہے 98 پرسنٹ تو یہ ڈیفرنٹ ویری کرتا ہے اس لئے اس چیز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ کو سن ایکسپوئیر زیادہ یا آپ کی یہ لائٹ سنسٹیوٹی زیادہ تو آپ یہ SPF جو بڑھا سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ دیکھنا ہے کہ آپ کی اتنا سکین سنسٹیوٹیو نہیں ہے یا سن ایکسپوئیر اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تو آپ نے کوئی سا 30-50 مل جائے کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لگانے کا کیا ٹائم ہے اس کو لگانے کا طریقہ کر رہی ہے کہ جب بھی آپ نے سن ایکسپوئیر پر جانے تو آپ نے چھاؤں میں کھڑے ہوکے اس کو آپ نے لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی بڈی کو سن ایکسپوز کر سکتے ہیں اور اس کو لے کے میں ایک آپ کو بابتا ہوں کوشش کریں کہ آپ ہر وقت سن بلوک کا یوز نہ کریں بھلے کوئی ٹائم ایسا بھی رکھیں کہ جس کا سن بلوک نہیں ہے اور آپ کی یووی بے ریز جو ہیں کسی نہ کسی ٹائم آپ کی سکن میں پینٹریٹ کر رہی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے بڈی میں ویٹامن ڈی کی کمی نہیں ہو رہی اور ویٹامن ڈی سکسیسفولی آپ کی بڈی میں بن رہا ہے تو امیدہ آج کی اس ویڈیو ساکو ضرور فائدہ ہوگا ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریدیو